اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نیات رہنگ کرنے والا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو مبوز کیا اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ملتا ہے ان کی دادات کموں بیش ایک سو کے قریب ہے جبکہ اللہ تبارک وطالعہ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار قوم بیش انبیاء اکرام کو مبوز کیا جب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ اشارت فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک نبی کو بیجا ہے تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے چلیچہ ہندو کی مشہور مدبی کتابوں میں ایک خالق و مالک جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے اس کے علاوہ سرور کانات فخر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وعدے پیش گویاں ہندو مدب کی کتابوں میں موجود ہیں سانسکریت اور ہندو مدب کے مایانات پروفیسر جو کہ علاوہ باد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھ کر پورے بھارت کے اندر تہلکہ مچا دیا جس کا بہت سے زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے جبکہ ہندووں کے بڑے بڑے پندیت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہا ہے اس کتاب میں لکھارے نے ان تمام پیش گوئیوں کو یفتہ کر دیا ہے جو کہ ہندووں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخرین ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی ہندووں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے دس اوتاروں یعنی کہ پیغمبروں کو اس دنیا میں آنا ہے جن میں نو پچھلے تین یوگ یعنی ادوار کے اندر آ چکے ہیں اور اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی کو آنا ہے جبکہ ہندووں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزار سار پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی آخری دور رہے گا اس لیے ہندو اب کل کی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں جسے لاس کل کی اوتار بھی کہا جاتا ہے جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں کے ادر بھی دی گئی ہے چنانچہ ہندووں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بیجنا ہے پیارے دوستو یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار یہ ہم معنی الفاظ ہے جس کا تصور ہندو مذہب کے ادر موجود ہے چنانچہ بھگوت پران کے اشروکوں میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے بدائش خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کل کی وشنویشکی گرد شمبل کے مقام میں بڑے برووت کے خاندان میں پیدا ہوں گے پیارے دوستو اس پیش گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی جان پر پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا اور ڈاکٹر وحد پر کاش اپنی شہرت یعب تک کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صحفہ نمبر انتیس پر لکھتے ہیں کہ سنسکری زبان میں لفظ شمبل کو تین معنوں میں لکھا جا سکتا ہے پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو اور دیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھچے چلے جائیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بن میں مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کل کی اس شہر کے بڑے پروغت کے گھر میں پیدا ہوں گے اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المتطریب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے زیر نظر پیش گوئی میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش دکھا گیا ہے وشنو یش کی تعریف ہندووں کی مقدس کتاب عرق وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی کہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور کل کی قرآن میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سوم متی لکھا گیا ہے سنسکریت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ یعنی کہ امن والی ہے اسی طرح سے کل کی پران میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو یعنی کہ بیساہ کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوں گے اور مہابارد میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی آٹھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں یعنی کل کی اوتار میں معرفتِ الہی ذبتِ نفس معاذل حسب و نسب الہامِ علم متوازنِ گفتگو شجاعت و بہادری سخاوت اور جذبہِ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بری ہوں گی اور بے شد جو بھی سربل کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرتِ مبارکہ کو پڑے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے اندر رچی بسی ہوئی تھی ہندو کے مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیو داد یعنی کہ خدای گوڑے پر سواری کرے گا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات اللہ تبارک وآلہ کے بھیجے گئے نیاب براغ پر سفرِ میراج کیا جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو گئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدای گوڑے پر سواری بھی کی ہے چنانچہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مقدس تھی جو ان تمام سابقہ پیش گوئیوں سے ثابت ہوئی چنانچہ کل کی پران نامی ہندی کتاب میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش گوئی یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے کئی غضوات کے اندر مدد کی گئی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے نظرین کے نام ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ حسنی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہب کتابوں میں کھڑی خوش خبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حسیت سے تذرین کرنے کی ہدایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر دی جا چکی ہیں جس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے بشرت کہ وہ اپنے مذہب کتابوں کی ان گوائیوں سے پوری طور پر واقع ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے کہ جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باقبر کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی حسنی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء کرام دیتے رہے ہیں اور تمام مذاہب کے مقدس کتابوں میں منو ان ان کی آمد کی پیشگوئیاں صاف صاف الفاظ میں درد ہیں ہندووں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار کی آمد کی دعائی دے رہی ہیں ان تمام پیشگوئیاں سے ثابت ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں جو کہ وشنو یشگگر شمبل کے مقام کے اندر پیدا ہوئے جن کی والدہ کا نام سوم مدی تھا اور جنہوں نے خدای گوڑے پر سواری کی اور اللہ تبارک ودالہ نے جن کی مدد دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر کی اور اب ان کی آمد کے بعد کسی نبی رسول اور رہبر کو نہیں آنا لہذا ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں جس طرح سے یہ غودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو مسیح نہ مانا اور ان کے منکر ہوئے اور اب جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح دجال ہوگا جو انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا اسی طرح سے ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو پیدا ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں اب اگر اس کے باوجود بھی ہندو غضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پیش گوئیوں کے باوجود نہیں مانتے تو یقینا پھر وہ اپنے برے خاتمے کے خود ہی ذمہ دار ہیں چنانچہ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ تمام انسانوں کو عدائت ادا فرمائے اور ان کو سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین